نحمدہ و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے بہت ہی مشعور حستی ہیں آپ کا نام ہر کوئی جانتا ہے آپ کی ایک تصنیف ہے جس کا نام ہے احیاء العلوم کی تیسری جلد میں صفحہ نمبر اٹھاون پر آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابلیس کی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے ابلیس کہتا ہے سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کو کہ آپ اللہ کے برکوزیدہ پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کرتے ہیں تو آج میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے ایک درخواست پیش کریں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے نراز ہے میں اس گناہ کی توبہ کرنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے آپ کوہتور پر گئے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا جب اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے بعد فراغت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ ایک امانت آپ کے پاس ہے ذرا وہ بھی بیان کیجئے سیدنا موسیٰ قلیب اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا پروردیگار آپ کا ایک بندہ ابلیس وہ توبہ کرنا چاہتا ہے درخواست پیش کی اس نے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں یہ ارز کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس کی توبہ قبول ہوگی لیکن اب اسے یہ چاہیے کہ وہ جا کر میرے بندے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو جا کر سجدہ کرنا ہے وہ جا کر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کریں گے تو میں اس کی توبہ قبول فرما لوں گا تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات اللہ تعالیٰ کی سن کر واپس پلٹے تو سامنے راستے میں ابلیس آپ کا منتظر تھا ابلیس نے ارز کیا کہ اے موسیٰ قلیب اللہ آپ نے میری درخواست پیش کی تھی حضرت موسیٰ قلیب اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے توبہ قبول فرمانے کا حکم فرمایا ہے لیکن اس کیلئے ایک شرط ہے وہ کیا ہے کہ تو جا کر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر تو وہ سیخ پا ہو گیا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے میں آ گیا ابلیس غصے میں آجاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو وفات کے بعد ان کی قبر کو کہہ سجدہ کروں گا میں سجدہ نہیں کرتا حضرت موسیٰ قلیب اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے پیارے موسیٰ دیکھا ہے اس کو یہ میرا کہنا مانتا ہی نہیں ہے تو میں اس کی توبہ قبول کیسے کروں چنانچہ ابلیس نے سیدنا موسیٰ قلیب اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ حضرت آپ نے میرا یہ کام کیا ہے تو میں آپ کو تین کام بتاتا ہوں ایک تو یہ ہے جب بندہ کوئی غصہ کرتا ہے غصے کی حالت میں میں اس کے ناک میں پھوک مارتا ہوں اس کو اتنا غصہ آجاتا ہے اتنا اس کا بلیڈ پریسر ہائی ہو جاتا ہے وہ یہ تصور یہ خیال نہیں کرتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں حتیٰ کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے کسی کو کچھ مار دیتا ہے کسی پر حملہ کر دیتا ہے تو جب یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر وہ پشتاتا رہتا ہے کہ میں نے کیا کیا دوسرا اس نے کہا ابلیس نے جب میدان جہاد ہوتا ہے بندہ کوئی جہاد کے میدان میں جانا چاہتا ہے تو میں اس کو اس کے بچے اس کی بیوی اس کا خاندان اس کا گھر اس کی زمین اس کی جہداد مال دولت یاد دلاتا ہوں کہ تو مر جائے گا تو پھر تیرا کیا بنے گا وہ پیٹھ پھیر کر میدان جہاد سے بھاگ جاتا ہے اور تیسرا یہ ہے بندہ کسی ایسی عورت کے پاس بیٹھتا ہے تو میں اس کو خیالات دلاتا ہوں عورت کو اس مرد کے خیالات دلاتا ہوں اور مرد کو اس عورت کے خیالات دلاتا ہوں حتیٰ کہ وہ دونوں گناہ کر بیٹھتے ہیں جہ میں تین کام ایسے ہیں کہ ان تین موقعوں پر میں زور سے حملہ کرتا ہوں ابلیس نے کہا تو ناظرین سے گزارش ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس ابلیس کے بہکانے اس ابلیس کے فسلانے اور اس ابلیس کے گمراہ کرنے سے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ مانتہ فرمائے آمین وما علینا اللہ البلا